ایک صاحب کی ایزے بزارت دہلہ اتنی دیر میں نسی رہی ہے کوئی انتقامی کارویں نہیں خان صاحب کی کمری ہے کوئی انتقامی کارویں نہیں کی یہ جوئی قومت آئی ہے انہوں نے انتقامت شروع کر دی ہیں اور ہمارے جتنے سینئر اور فرس فائی پلئیر ہیں خان صاحب کے ساتھ کو اندر کرنے کی کوشش کی ہے بلکہ کافی ایف آئیر ہو گئی ہے اور میڈیا کا جو امران ریاضہ سنے وہ بھی پکڑا گیا ہے پکڑا گیا ہے جس طرح شیخ راشد صاحب اور شیخ رشید صاحب 24 لالویلی بیٹھ کے لوگوں کے کام کر رہے ہیں اور آج کل کوئی کام نہیں ہو رہا بلکہ سیل کر دی ہے سیل کر دی انہیں اور ان کی ملکیت ہے جائش صاحب نے ڈی سیل کر رہا ہے جائش صاحب کی ہے اور شیخ رشید صاحب بے ذر بندے ہیں اگر کوئی جاتا بھی تھا نا ایزے بزارت دالہ انہوں نے انتقامی کارویں نہیں کی شیخ رشید اور رشید صاحب نے ہم اس کی فل مضمت کرتے ہیں شیخ رشید پی ٹی آئی ہمارا پیغام امن کہیا جی ہمارا انتقامی پیغام نہیں ہے دیکھیں ماری قومت آرہی ہے خدا کے فضل سے آ بھی جائے گے ہم انتقام نہیں لیں گے ہم انہیں معاف کریں گے ہم ان لوگوں کو معاف کریں گے ہمارا مذہب معافی سکھاتا ہے اور ہم انتقام نہیں لیں گے میرا ذہن بھی ہے کہ یہ شیخ صاحب آج آجے کل آجے یہ انتقامی کارویں نہیں کریں گے جسا فواد بھی آگیا ہے ہم اہلہ حکومتوں کے اور عدالتوں کے بھی تابعہ دار ہیں اور جب تک عدالتیں صحیح انصاف دیں گی ہمارے ملک کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا انشاءاللہ عدالت کا ہمیں پورا یقین ہے پورا مند انشاءاللہ شیخ صاحب جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ بھی کہا گیا ہے کہ نشے کے ہاتھ لگے تار کیا گیا ہے ان کو تو کیا واقعی سکتا یہ جو تھا صرف وہ سگار کیسے ہیں وہ سب کے سامنے پیتے ہیں سگار آج تاک میری بہت سدیوں پرانہ میں ان کے ساتھ چاہ رہا ہوں میں نے نہیں دیکھا ہے تو جو الزام ہے مکیل صاحب یہ مکیل صاحب